اسلام علیکم خبر یار اچھ خوش رام دی تے امان یاد دا سیگمنٹ لے کے میں نیا فائزہ تاڑی خدمت چھازی رام ویورز سب تو پہلے تھے تسا سارے آنو خبر یار ڈیجیٹل دی ساری ٹیم بلو بہت بہت اید مبارک چلو تو آنو لے کے چلنی آفتاب صاحب بل تے انہا کو انہا پوچھنے آنے کے انہا دی اید کس طرح دے گزر رہی ہے ساڑے لی ایک اندو ناک گالے کے ساڑی امان اللہ تو بغیر پہلی اید ہے اید دا دوسرا نائن جب پھی اسی انہوں کنہ مس کرانگے اسی اپنے انہوں دوستانوں بزرگانوں جیڑے آج ساڑیج نہیں ہے گی کنہ مس کرانگے اور ابابال امان اللہ تو بغیر اید کس طرح پھکی پھکی جی ہوئے گی پر سر دنیا رکھتے نہیں جاندی لوکی آن دے نے جان دے نے با اس ترہی ہے اندھی سب تو بڑی صفاق گالے یہ ایک زمانہ سی جو تو میں سوچ بھی نہیں سکتا سا کہ میری دنیا میری زندگی ماں تو بغیر ایک انچ بھی اگے ٹورے گی جان جو انہوں گئے دس سال ہو چلے تو بھی ابتو سوالو ایٹ بہتر یو لائکیٹ او ناوٹ سر اینا ٹریجیڈی اس نوکی میں اوبرکم کرید ہے بڑا آسان طریق ہے جیڑا توسی نے ایوال کیتا فطرت نے قدرت نے اللہ تعالیٰ نے کیتا اور وہ ہے توڑا حافظہ توڑا حافظہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آٹو ڈیلیشن بٹن لائے ہویا وہ ڈیلیٹ کر دا رہند ہے بیکار گللہ بھی اور غم اندوناک واقعات بھی اگر اے بٹن توڑا اندر نہ ہوئے اسی کرونی نالنی ڈپریشنل مر جائیے سر کئی لوگ آنا بٹن پاس بھی جاندہ ہے جی 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 وہے چی زندگی گزار دیں والکل صحیح کہہ رہے ہو الویلہ صاحب جس طرح لوگ کی لوپ پہ چلے جاندے نا جو ریکارڈ ایک چلدہ ہندہ سی تھی کوئی گل کری جا رہے ہندہ سی تیسے طرح ان دیچ خراب بھی آ جاندی نا تو وہ پروگریس بھی نہیں کر سا انہوں ڈس آرڈر کہن دینے ہے نوسٹیلجا ہے نا جیڑا ان دی بڑی ڈس کمفرٹ ہے گی ہے میں ایسے ایسے اپنے عزیز رشتہ دار دوست دیکھے نے کہ پرانا گانا کوئی لگے نا جو رون بے جاندے نا وہ اس لیے نہیں رو رہے ہندے کہ انہوں اپنا کوئی وچڑے محبوب یاد آ رہے ہندہ ہے انہوں وچڑے عزیز یاد آ رہے ہندہ ہے اسی کئی دفعہ مان اللہ دی انتہائی شرارتی گل سن کے مر جا کے ہون جانے ہیں میں نے انہیں تھوڑی دیر پہلے سلیم ال بیلا نے ان دی ایک انہی شرارتی گل سنائی ای ویش کہ میں شیئر کر دا لیکن مان اللہ دی آف کیمرہ اکثر گلنا میں بجائے انجوائے کرندے میں انجوائے تو بہت کیتا لیکن ای کودنٹ لاف کیونکہ اندہ چہرہ میرے سامنے آ گیا اور اس سے طرح ہی تو اسی پرانا گانا سندے ہو تو انہوں بچھڑے ہیں ماما یاد آ جاندہ اپنا کہ وہ اپنے کر سندہ ہندہ سی یا میں اندہ نال بیٹھ کے ایک گانا اپنے پلانک کزن نال سنیا جیڑا آج دنیا چنئے گا تو جب ایک گانا ہے میری گراند مدر ایک پرانا گانا ہے کہ جب کوئی پیار سے بلائے گا تو ان کو ایک شخص یاد آئے گا اہاں جب کوئی پیار سے بلائے گا میرے گراند مدر شی سٹارٹس کرائیں گا سر وہ ہمیشہ کہن دینے کہ اے گانا نہ لیا کرو بہتی خوبصورت گانا ہے بہت شاندار مہدی حسن یہ ایٹے ہو دے فلم ہی دے سنے آل فلم پیٹا ہونے سینما بھی داست دے نہیں اگر تو اے فلم دست دے میں پنجا ہزار دا انام سب دا سامنے میں اعلان کریں اور آج دا اس لوک ڈاؤن دا وچ پنجا ہزار مینز پنجا لکھ رپیہ سر تو سے میں نے پانچ منٹ دینے ہو میں نے سیر بھائی کو چل لینے ہو زندگی کتنی حسین ہے میں مقابض دیتی کافت پر فک نہیں کیتا محمد علی زیبہ ایم اشرف اور مہدی حسن خان ایم اشرف آمان اللہ صاحب دا ناس سون دیا میرے بھی ذہن چھے اوردو گانے دے چند بولنے جی کیسے جیئے گے ترد کے مارے تیرے بغیر واہ 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 اب کون دے گا دل کو سہارے تیرے بغیر کیسے جیئے گے ترد کے مارے تیرے بغیر ہم آنک صاحب ایک گانا سننکے ہیں انہوں دو سور بھی دے 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 سارو البیلہ صاحب میرے والدہ صاحب مرہوم وہ اکثر گانا گنگنان دے سان وہ دیت تو بعد میں جو دوں گانا گانا ساتھ میں یقین کرو میری چیخہ نکل جاندی ہے بلکل اندہ میں نے اپنی والدہ دے ریفرنسنل گانا ایک یاد آندہ بڑا تُس دسو کڑا کے سارو اکیلے ہیں چلے آو کہاں ہو کہاں آواز دے تم کو بہت خوبصورت گانا سار میرے والدہ صاحب نے شو چاہے سان ہاں جی ہاں خبرناکت ایک مینے بعد افاوت ہو گئے بڑا پرانا گانا انہوں نے پچھے اسی گیس کرنا سی نسیر بھائی نے چیلنج کی تا سی کی اسی گانا لیکن میڈم نور جانا گانا اسا دیتے اکھے اسی سانونہ بلائیں ہوئے ایتنی سی اکھے جوہان چھڑ جائیں جوہان نہیں جوہان انہوں نے دس سڑا نا دیتھ ہو گئی ہے کہ انہوں کو اس کار چلے انہوں نے باس چھے بیٹھا باس سالے گانے ہی ہیں انہوں نے لائیا دے انہیں گانا لاتا ہے میڈم نور اور تین دس چکے سنوں اس پہ لے انہوں نے پتا لگ گیا سی اے اللہ انہوں نے سواریاں انہوں نے پتا بھی ایدی فاوتگی ہوئی یا بیاد چلے ایک بڑی بعض اوقات ایسی عجیب و غریب گل اندی ہے میری جیڑی آخری سٹنگ سی اپنی والدہ نال ہسپیٹلائز ہون تو پہلے وہ میرے کو لوگ گھٹار تے بڑے تواتر نال سندے اندہ سن لگ جا گلے کہ پھر یہ احسین رات ہوئے اس تو بعد امیجن کرو میں اس تو بعد اے گانا گائے ہی نہیں کدھے پرفارم ہی نہیں کیتا ورنہ میں چارٹ ہی ہندے تو کردہ اندہ سن یہ فلم جو ریلیز ہوئی نا اس سال دا میوزک ایوارڈ شنکر جیکشنو مل گیا اور اسے سال دیئے فلم سی وہ کون تھی اور یہ بہت ریر ہوندہ ہے کہ ایک فلم اچھ دو تاریخ ساز گانے ہونے ایک اے لگ جا گلے دوسرا نینہ برسے رم جم رم جم اور ایوارڈ انہوں نہیں ملیا انہیں پھر روندے ویساڈ ایک دوست نو فون کیتا مدن مہون نے اس سر کنو لاہورد ایک کیریکٹر نے بدر صاحب اچھا اچھا استاد بھی نہیں مدن مہون صاحب ان رو رہے سن تنال بدر صاحب نال دوست نو کر رہے سن چونکہ تھوڑے جالب میں بالا ہے جسن دو دن لا چکے جسن ہاں جی دو دن ڈرنکس لان تو بعد ہی ہے جی گفتگون دی کہ میری فلم اس قابل بھی نہیں سی کہ میں نو ایک ایوارڈ دلا دن دی حالانکہ بعض اوقات اے بدقسمتی اس فنکار دی نہیں ہندی جنہوں تسی ایوارڈ نہیں دن دے اے بدقسمتی اس ایوارڈ دی ہندی ہے واہ 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 جنہوں تسی غلط جگہ تے پیج دن دے اور لگ جا گلے تے ویسے بھی ایک ریجیکٹڈ میلوڈی سی تو اس نے ہوتے باہر باہر کہندہ ہے کہ پرسسٹنٹ سی مدن مون یار ایک کری سنتا لے تو ڈریکٹر نے سنے آنکہ کوئی گل نہیں بنی پھر ایک دفعہ انہیں انسسٹ کیتا انہیں کہ اچھا یار چلو اور میں ذاتی طور تے محسوس کرنا کہ پورے ملینئیم دا سب تو بڑا گانہ اگر انڈین فلم انڈسٹری نے دیتا ہے تو وہ ایسے سر منوج کمار بھی کہہ رہے سی کہ ایک گانہ ہونا چاہیے تھا سر واہد میں افسوس ہے کہ گانہ منوج کمار دنال پکچر آئیز ہوئے سارو جس طرح پٹیالہ کرانہ ہے وہ گانہ ہی نہیں گوندے انشاء جی اٹھو جی جی وہ تے کہندنے کہ ایسا پورا گانہ کہ جنہیں گایا وہ ویچارہ لگیا گیا کہنے کی ٹائمیں کہ پورا کیا ہے پورا ساڑھے پاسے تھے بڑا وہ تُس ہی پورا ذرا اس طرح کر کے کہندے ہیں اس ہی ایک کتے بغیر کہندے ہیں تُس ہی کتاب پھڑ کے کہہ رہے ہیں انڈے پورے پورے پورا means منحوس ساڑھے پاسے تھے انڈے تے بڑے ماورے نے پورا بھی تے پوریاں آلا پوریاں آلا اپنے بارے کھول کے دس ہو کوئی دس ہو اللہ خیار کرنا آج امانیت کر رہے ہیں کی کھول کے کی دس ہو سر کو سا جانگلی تھوڑے ہی نہیں سنای دے ہو اچھا یہ جانگلی ہے پہاڑی نہیں ہے سنایا بھی جا سکتا ہے مرنا تو جانگلی بول پھر میں تے انڈ دس ہو پہلی گالی ہے کہ اجراں میں تے انڈ دس ہو میں تے انڈ دس ہو سر اسے بڑی مزدار لیکمی سے ملوڈیس مٹھی زبان ہے اے اے بڑی اتھورٹی ہے میں تے انڈ دس ہو ہاں hablar 내 ہوتگی ہے ہوتگی ہے bellонец نے ہوتگی ہے ہوتگی ہے ہوتگی ہے ہوتگی ہے ہک نہیں ہے کہ جانگلی ہے اس کیا ہے ہک ملتانن جتی اگے دلدہ ورکا تھلیا ہک ملتانن جتی اگے دلدہ ورکا تھلیا ہاتھ ہلا کے آکھن لگی جل ویسائیں جل سر اچھ بڑی بھرپور فرمائی شہر تو اسی پنجابی چے شیر سنایا ہے اسی شیر سنایا میں خبریں پڑھی ہیں اوہ سر جی پنجابی چے سرائکی سی سرائکی اور جانگلی دی امیزش تھی بلینڈنگ سی سر ایسا پیور جانگلی دینا ناویا ہاں تھی پیور جانگلی ہور طرح دی شاعری ہے سر پیور جانگلی تا سناو زفر صاحب دی ایک نظم میں بڑی مشہور سکھی وسیندے لوگ سر ایک دو شیر سنا دے ہو دے وہ ہے نی دو شیران دیو نکڑے ہتھ ساملیاں بلیاں نکڑے ہتھ ساملیاں بلیاں لاندہوں حسن حنیریاں جھلیاں خبران بن خشبوئی حلیاں کائی روک نہ ٹوک سکھی وسندے لوگ اور نے اوردو شاعری نہیں کیتے ہیں نہیں پنجابی بھی کیتے ہیں سرف جانگلی کیتے ہیں یا آم پنجابی بھی آم پنجابی بھی بڑی شاندار گلہ کیتے ہیں مثلا کہ بیوی کولوں بیس دے اندر کھا گئے ہو زفرا مات بیوی کولوں بیس دے اندر کھا گئے ہو زفرا مات کلی اتھے ٹھنگیا رہ گیا کالا کوٹ اچھا سر ایک گل پوچھنا چانی ہے اے رنگیلا صاحب اینک لا کے حچ گلاب ہڑ کے بڑی جیکٹ پا کے کی گل ہے خوت ہے انہوں ویلکم کرنا ہے میں بچپن چیز ایسے اید مناندہ سا اچھا جی تھی میری پوری گل سونو اچھا جی تیاری تو بازنا میرا آخری جرا اور شوق ہندہ تھی فلم پہلا شو میں کھنا ساڑھے یاراوے چل دا ہندہ تھی کالنے جاندی سے یہ دوست بھی ہندے سا نہیں میں دوستان آج جاندہ ہوں دا ساہاں دوستانا تے بھیک ہی جاندہ ہوں دا ساہاں پھر اسی تیڈیشن کنٹینیو کرنا ہے تے ایمان اللہ صاحب بارے گل کرنی ہے جی 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 سر لاسٹ ایت تے تو اسی بڑا پیارا ایک رہا ہے اسی ایمان اللہ صاحب بڑی بنے ساہاں اے 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 رو رہے نے لوری بڑی ہے نہیں نہیں لوری بڑی تے چلو اسی پچھلے بری بھی ذکر کیتا ہے پچھلے مہینے اس دا جو کیریکٹر ہو کر گیا اللہ دیتے دا اے دیتیا کی کر رہے ہیں جدو اسی اندرون شہر سبزی والا یعنی سللک کوئی بھی کر رہے ہیں انہیں نہیں دیکھنا کہ اسی اپنا شو کر رہے ہیں وہ بھی سڑکتے بیٹھے ہو میری بھی سڑکے گی اور کس قدر ان دی خوبصورتی سی جو نیچرل بلینڈنگ انی ہوگی کے لگدہ سی جو کیریکٹر ہی اس میں لے دا ہے امان اللہ لگ دا ہی نہیں سی بلکہ شو تو بات سبی دی بھیج دے سن امان اللہ صاحب نے میں زندگی جنہیں دیکھا ہونے نے کوئی اید پڑی ہو گئے شوز ہونے ہونگے نا رہا ہونے شوئی اید آڑے دن انہ لوکہ نے بڑا کام کیتا ہے سر انہا دے دن انہ دیاں رہتا ہاں اے عوام ہستے رہی ہیں ہمیشہ تدہ ہی تے انہا پیار کر دیں لوگ کی تسی دیکھو کمنٹس اگر پڑھ دے ہو تے لوگ کی گل کر دے کر دے رونوا کی ہو جاندن کی یا رمان اللہ کیوں یاد آگیا ایک دم اور سوئی ہوتھے اٹک کے رہے جاندی سر دوسریا نوہ حسان لے اپنے آپ نوہ انچ کمپیر کر کے ڈی گریڈ کر دے ساں مائی مادہ وہ اس ٹیلنگ میں اسی بہت چھوٹے ساں ایک ڈاکٹرز دے ایوینٹ تے ہو آئے تھے ساڑی فیملی آگگے بیٹھی تھی تے وہ کہن دے یہ تے پورا خاندان ایڈا سونا ہے ایک اے ہو جے لوگ اندے نے ایک ساڑے ورگے اندے نے انہا نے اس طرح کمپیر کی تا سلف موکری نا سلف موکری کمیڈین دا خاصا اندہ بلکل اور وہ کمال کر دن دا ایک اور بادشاہ منو جڑے حسان دے سن نا انہا دا مقصد سی مسخرے دربارانچ کیوں اندے سن سر لائٹ موڈ رکھنا حسان او یقین کرو سلطنت بچا لندے اندے سن بعض اوقات جس طرح بینجمن فرینکلن دی میں مثال دیتی چند دن پہلے امریکی کانسٹوٹیوشن بندہ نا اگر فرینکلن نا اندہ نا اندہ نا اس طرح ہی اے ہو جائے دو تین مخالی کریکٹرز جیڑے دربارچ بیٹھے اندہ نا دیکھ دن بادشاہ ایک دم غصے چاہ گیا اندہ کن لال ہو گیا نا اور ہن کسے دی شامت آئی کے آئی انہوں لائٹ جی کو گل کر کے اندہ بیس طریقہ اندہ سی سلف موکری اور چونکہ کمیڈین تھے بہت ہی انٹیلیجن ہوں دا دیکھ دا کہ میری شیشے چھوٹر گیا ہے پھر اس تو ہی وڈی شاٹ کھیڑ دا سی وہ پتہ ہے کی بادشاہ نا موک کر دا سی پہلے سلف موکری ہو اس تو باد بادشاہ اور بادشاہ اندہ بھی حس حس کے پاگل ہو رہا ہوں کیونکہ انہیں تک کہ دے گلد سنی نہیں کہ میرے بارے چھے گا جس طرح جنرل زیاد ہے سامنے انہیں گڈی اڈائی اشیر خان سلوٹ کو چھوڑو کننی دو ویسے سلیم صاحب اگر سانو بادشاہ انہوں حسانہ پہندا ہے تے کی کر دے ساٹھی تے ہر پانچ بڑھ باہت تاؤن لہا دنی سے نا باقی اگر فکیاں ہوں دیا نا فکیاں تے تاؤن ضرور لین دیئے شکر کرو اس دورت سے بابو رانہ نہیں پیدا ہویا نہیں تے اندھی تاؤن وٹتے پئیس نہیں صاحب لیکن انتے لوکہ نے کہنا شروع کرتا ہے کہ انہوں نے فکا نہ کیا کرو ایک قدی اننگز جس طرح سلیم ملک نے کھیڑ لی نا انہیں انڈیا تو خلاف سانو دو تین بڑے تگڑے میچ جتا ہے اندھا میں دیکھ رہا ساں ریکارڈ چارجا تو شروع ہوکے نیرو کب تک غالباً گیا سی ہو اندھا بیسٹ سپین سی تے پھر لوکی پول جاندے ہیں کہ یہ زیروتے بھی آؤٹ اندھا رہے ہیں یہ پانچتے بھی ساتتے بھی تے ہور بھی الزامات لگ دے رہے ہیں انہیں کرونا دے اننگز ہیں نی شاندار کھیڑی ہے میں انہوں سلیم ملک کہنے لگ دے میں راتہ سوچی جا رہا تھا ہی میں سعید انور ٹیپ کے لیے ہوں سعید انور کنسسٹنٹلی سکور کر دا رہا سعید انور دنوں کی ریٹ کر دے بہت اچھا پا کاش کنسسٹنٹ ہوندہ اور لمبی اننگز کھیڑ دا اے ہو جا لوگ تے صدیاں چاندے ہیں اے پتہ ٹریجڈی ہے نا دیکھئے شارٹ لیوڈ نے امان اللہ جنہوں آج جیسی بیٹھے یاد کر رہے ہیں اور لا تعداد لوگ نے جنہوں نے نا چاندے باوجود روندے نے انہوں بالکل اس لئے کہ ایک تے انہیں کریئر بڑا بھرپور گزاریا دوسرا اننگز بڑی طویل سی سر اے بھی کہیا جا سکتے سیکنڈ اننگز کے لیے اے ٹی وی دے اچھتے آکے انہیں پھر انتھ کر دیتا سی نا جنہی بڑی اننگز انہیں اے کھیڑیئے انہی انہیں سٹیج تے نہیں کھیلی نہیں کھیلی لیکن سر حضور ریٹائر ہو ہو چکے سنجد تو سی لے آئے ہو ریٹائر کر دیتا گیا اسی ہو خود نہیں ہو اسی کیا کہ وہ زنگا لود ہے اور میں انہوں ٹھیک کر کے چلاوا آنگا انہیں چند بڑے بزرگان نے کیا سی بڑے سینئر رائٹرز نے عدیبہ نے کہ وہ زنگا لود ہو چکے ہیں تو انہوں کی ٹھیک کر دا رہنگا میں کیا میں ٹرائی تے کر رہا نا لیکن تسی پھر کامیاب ہوئے ماشاءاللہ کامیاب ہی اللہ دیندہ ہے اسی صرف صحیح کرنے ہیں ساڑا کام صرف ارادہ اس تے ایک قدم تسی چکو نیڑنوے قدم دیکھو کتوان دن پر انہوں نے پیچھے ہور کئی لوگاں تا رجل آگیا ساتھ اور انہوں دعاں بھی بڑے ہاں دی ہیں سن جی بالکل وہ خود بڑا فلانتھروپک سی تیرا مچے دے آپڑے اور اوز دعا دیندہ سی اور عاشق و مزاج بہت سند تا انہیں پتا جی لو میں واقعات بہت زیادہ نہیں جاندہ لیکن ان دی جیڑی ایس تھاٹک سی نا وہ بڑی لا جواب سی وہ ٹردہ ٹردہ ایک دم بولدہ بولدہ روک جاندہ سی اے نہیں کہ کسی تے بری نظر پاندہ سی اپریسیشن اندی سی اندی انہوں نے اندر ایک بڑا شرارتی بچہ سی جی جی وہ پرپوز کردے کردے سیڑتے پیار دے انڈلاک بس سالیم آج تو اسے بڑی ڈیفرنٹ جی ڈریسنگ کیتی ہے پہلے میں کچھا پا گیا انہوں نے کچھا نہ پائیں بہت برا لگے تو اسی پچھلے شویچ کیا سی کہ اگلے شویچ اسی انہوں نے خوف بسکس کرانگے ابان اللہ بعض چیزیں تو بہت ڈردہ سی ہر ڈڈی چیز تو ڈردہ سی پلس تو بہت ڈردہ سی حکومت تو بہت ڈردہ سی غربت اور پکھ تو بہت ڈردہ سی بدماش تو بہت ڈردہ سی اور موٹر سائیکل تو بہت ڈردہ سی اور ٹھنڈ تو بہت ڈردہ سا ٹھنڈ تے خیر اللہ آمانو لے نہیں کرمیاں جو بھی چھے جرسیاں پائیاں ہوتیاں وہ تھے سٹیج تے نا انہوں نے ایک دوست سی منظر امین وہ یہ بزنس بھی کردہ ہوتا سی لنڈے دیا جرسیاں نا انہوں نے کل اور کوئی طریقہ نہیں سی سی سیل دا کیونکہ پروڈیوسر اڈا ڈردہ ہوتا سی کہ انہوں نے سیل پوائنٹ نہیں بنا سکتا وہ سات اٹس جرسیاں پا کے آ جاندہ گل گل پہنا ہے دیکھو دا اے اے دیکھو دا انہوں نے دور ہوتا سی کہ انہوں نے اپنی نظر نہیں پہنن سی اس طرح کر کے دخاندہ ہوتا انہوں نے زیادہ تر لوگ کی ادھار ہی لیندے سر جس تے انہوں نے ایک تاریخی فکرہ کیا ہویا او گھڑا انہوں نے کہا تنہوں پیسے بھی دن دنے منظر امین یا ہمیں انہوں نے کہا سر بس سچی پوچھو نا تے سارے واجبل نکد نے ببو انہوں نے انہوں نے ٹھانڈ لگ دی نا بچپن تو ہی لگ دی منہوں یادہ چھلے جس ہی تھی اٹھا کے پکا باند کرن چلا گیا یہ دا کی کرنے اے امانیات اے امانیات پھکی لیکس ملے جا رہے پھر سر واکے ببو تال لوگ کنھھ انہوں نے ٹھانڈ کیوں لگ دی تال لوگ کنھ تو ڈoubl ہے سر سب تو زیادہ ٹھانڈ تھا انہوں کیتے لگی اے سکردوش کردو لگی ہوگی سکردو بار ٹھانڈ انہوں نے ہونزہ بار ٹھانڈ انہوں نے ہونزہ بار ٹھانڈ انہوں نے ہونزہ لیکن سب تو تب ہیل دن جیڑا تھنڈا گزریا نا تسی بھی ہوتھے شامل سو بیف لیک لویز ہوتھے تھنڈا لویز لویز ہو لیا تسی سارے نیلے رنگ دے ہوئے سو سر ویسے کھیوڑا بھی بہت تھنڈ سی تا یاد ہوئے گا ہوتھے بھی شو کیتا سی اچھا میں نو بہت ہی کیوں نہیں لگی کیوں سر اور تونوں زیادہ کیوں لگی تسی بھی کسٹیم سی سکندر دا میں پایا سی لانگ کوٹ اسی پورس بنے سی لیکن پتہ ہوتھے سکندر کیوں بنوایا سی جس جگہ سی بیٹھے سا ہوتھے سکندر آیا سی اور اتفاق ایسا ہے کہ اس دن جی لمدہو تھنڈا ترین دن سی کیونکہ ہنیری شروع ہوگی سی ہاں جی اتھو تھنڈ اتھو ہنیر پاڑھا دے اتھے لائٹہ رکھی ہیں سر ساڑھیے لائٹہ آگلے سی لے جا پئی ہیں ساڑھیے لائٹہ ہیں جی بیٹھے ہیں سر ساڑھیے لائٹہ آگئے تھے اچھا بائی دوے آج کل سیاچین پتہ کی ہے کی ٹیمبریش مائنس الیون اچھا جی ہاں جی اور اوہ شیر جوان جیڑے اتھے تڑھیا سردان دی افاظت کر رہے ہیں مائنس الیون اچھ اور توانوہ اندازہ نہیں ہو کہ خوشباش ہندھے سر کیا بات کیونکہ کم بہت بڑک آ رہے ہیں سر میں تو سنے ہیں جو سکھ سردی دے بیچے پانی گرم ہو جاندہ بے نہیں ہے جی جگہ ہوندی ہے جیتھے تھلے زمین تو ہوت سپرنگز ہوندے ہوت سپرنگز ہوندے گرم پانی ہوندہ ہے ٹیوب ویل دا واقی نیرانہ پانی ٹھنڈا یک ہوندہ جے نہیں صدی صاحب تھلے جا کرم جینا ٹاپ تے ہوندہ ہے ظاہر ہے اس تو کاٹ ہوندہ تھوڑا تھریشوب بنا دیندہ یہ ٹاپ وہ توانوہ بے خوف کر دیندہ کہ پانی ہی نہ ٹھنڈا ہے تھلے جاندے ہو تو تھوڑا تھوڑا نگا لبدا اس کا اندھو تھلے تو گرم ہے وہ گرم نہیں ہوندہ صرف تھار مریا ہوندہ ادھے جاتے جاؤنا تو تھار مریا ہوندہ زیادہ تھلے چلے ہوندہ بندہ مریا ہوندہ سیونگ پول دے میں چھکین گوڑا امانوالا صاحب بہت نہ ہوندے رہنے ہاں جی اور میں دنی میمبر شے پندھی سی پارٹی پارکے پار دے سی پیچھتے پارکے میں نے سنیا توڑے بھی نہ ہونے کے سی ماں صاحب میں تو انہاں ریکوست کی تیزی کہ میں کارو ہوں یا نہ ہوں لیکن صرف ملازم بھی بننے جسے ملازم دی کی مجال ایک دن آیا سی امانوالا صاحب اپنے بچے انہوں لے کے نان آستے میں انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے کیمیکل پایا ہے تو دو دن تسی نہیں نا سکتے دیکھو انہوں نے ڈیفرنٹ گل سی کیمیکل دے بچے نان آتے جڑا ہے میں سے امانوالا نو کیمیکل نے کچھ نہیں کہنا سی وہ دے کیمیکل آلے پانی چھوش ہی نان آدے سی انہاں دے جسم کھول جاندہ کیا امانوالا اپنا کیمیکل نار لے کے انہوں نے سابن دوڑیاں نہیں لیا امانوالا صاحب سابنے انہوں نے دے دن دی ہیں دو گلانداروں نے بی جواب دینے سا اوہو تے سانو کچھا کھا جاندہ اس کے سانو توانو نہیں بھائی کرتا بہت اچھا پایا بڑی میرے بھائی سیری آج والا صاحب آلی بازکٹ پایا میں تے والا صاحب آلی تھوکے دے بھائی اپڑے آلی اوہ امانوالا دے کپڑے پہ بابو ہو لے نہیں اوہ کپڑے مل جانے ہو رکی چاہیدہ اے امانوالا بہت یاد آئے اظر امانوالا صاحب نے تُسی جوانی دیکھی بارپور میں بہت پہلے دیکھیا سی کالج دورج اوہ جڑا تا متقا ہویا سی جڑا متقا ہویا سی تو میں نے بلکل نہیں سی یاد اے بندہ آگے جا کے اے اوہ جڑا امانوالا بن گیا جساں پتہ انداز ہی جرت ہی نہ کر دے امانوالا صاحب نے جوانی جو میں میں لیایا سر میں دیکھیا ہے میں نے شرف آسل ہے میں کاروی آنا انہوں نے فیصلہ بادو سٹرگل کرنا سار جی اسٹینڈ تے گڑی کھڑی کی تھی لانسر گڑی سی نیلے رنگ دی ہے نا کور لانسر گڑی نہیں واپس دیتی انہوں نے کہا چاہا مالک نو لیا گیا انہوں نے کہا تیری نہیں نہ کریا سیری اے باقی سچا میں میرے اکتہ دیکھی گا لے سارے انہوں نے فی اپنا آئی ڈی کارڈ بخوایا فیر نہیں منیا کہا دو کون نشان نیداز کہا دو ڈیس بورج میری انگندیاں جراباں پائیاں انہوں نے گڑیاں ہو پی اوش ہو گیا انہوں نے گڑیاں ہو پی اوش ہو گیا ڈاکٹر ہی نہیں من دے بڑی دیر تک اوپن مائک کیفے دے تھلے کومنٹس اکثر رو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں ہے گی ایک کریکٹر جس طرح ہی حکیم صاحب دیتا ہو اسی نا جی جی امان اللہ was never a حکیم لیکن we called him because i gave him the character of a حکیم اسی طرح ہی انہوں نے خیال سی کہ روبہ ڈاکٹر نہیں ہے گی اپنا نال ڈاکٹر بھئی میں پاگل ہی گا انہوں نے ڈاکٹر ہی میں پاہ دیا بڑی دفعہ کلیئر کیتے ہیں اپنے شوز دے بیچ اوچھے ڈاکٹر مریضا زیادہ زخم بے گا بے ہوش ہو جاتی ہیں مریض کہہ رہا دا ڈاکٹر صاحب ہاں میں تو چیک کر لو ڈاکٹر خوبصورت ہو میرے سر تے انیستیزیا اللہ مریض بے ہوش نہیں ہندہ ڈاکٹر نے بے گا رہندے ہیں جو ہندہ انیستیزیا کدے لگیا نہیں انیستیزیا کدے لگیا نہیں ڈاکٹر نے کہا آپ کا نام کیا تے ٹیکا لاؤن لگیں نہیں تے میں نام دست نہیں دیا میں کہا یوں اچھا انہیں ایک ڈھتی ہو نہیں کہ اٹم نہ کر بن نا د دا اچھا وہ سمجھیا فنکار ہے تے گانا گانا اس نے نہیں نا میں نے کہا یوں اندھ کی تیرا تکرا گیا یوں اے کیا بات ہے بھائی زندگی تیرا واہ اکرا گیا کوئی یوں زندگی کی رام لوگ ڈاؤن تو عورتوں کا تھا جیسے بازار کھلے تھاڑیاں آگئی ہے نہیں رنگیلا صاحب وگدنال تُسی خان برادران نہیں بند سکتا وگدنال تُسی خسرا برادران بند سکتا گانا کسان یاد ہے کندہ تے پکچرائز ہو ہے محمد علی صاحب محمد علی صاحب محمد علی صاحب ایتھے امان اللہ یاد آندہ جے ہندہ تے دستہ برکے پڑے اب بلکل کوئی نہیں جے صرف فلم ہمیں بڑے اچھے گانے پچرائز ہو اے بابے اڑھوں تے بابے اڑھوں تے پرانیاں فلمہ چاہنے بڑے بڑے ہیرو کیوں ہندے ساں بڑے بڑے مطلب دراز کا دیا عمر زیادہ انکل ٹائپ اس لئے اس دور اتنا ینگ منڈیاں انہوں سیریسی لیا ان جاندہ سی ہیرو سمجھ دہیو نوزن جڑا کربار اللہ ہوئے پہی ہوئے کیونکہ یہ کلچر سی سرف ساڈہ ہی نہیں تسی ویسٹر دیکھو روکھرٹسن روکھرٹسن جی بھرکھرٹسن جی بھرکھرٹسن جی بھرکھرٹسن روکھرٹسن جی بھرکھرٹسن جی بھرکھرٹسن اے کچھ چوچے جا ہیروز تے بات چاہے اچھا ہیرو دی کھان کے دا اوڈیشن ہوں انہوں ہوں دی کی نہیں انڈیا اچھ بھی اے ہی ساب سی زیادہ عمر دے ہیرو آندے سی جی آندے سن لیکن انڈیا اچھ ایک ہیرو ایسا سی جڑا انتہائی انفیٹ فربا اور بنیان پا کے اور اپنی اداکاری نال اڑا کے رکھ دیندہ اندہ سی سنجیب کمار ارے کہ راج کمار بھی تے اندہ سی راج کمار جی ایس اچھو صاحب ایس اچھو کدھرا سر وہ تھانے دار سی نا اور اندہ وارج مشہور سی کہ اندھی کسٹڈیچ ایک بندہ مار گیا سی راج کپور اندھی بڑی انسلٹ کردہ اندھا سی کلر ایدرا اندھی آپ سے بڑی اندھے راج کپور اندھوں کدھر ریکنیشن نہیں دیتی سی کہ جا دنیا تیر تو امپریس اندھی ہوگی میں نہیں ہونا کہندہ سی دو ہی کمار نے یا دلیب کمار ہے یا راج کمار ہے حالانکہ یہ انتہائی احمقانہ گل سی کیونکہ دو تین فلم ایچ میں ان دیکھیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں سی پتہ نہیں کادہ تکبر وہ باقی پولس کیا سی پولس ہالا تکبر سی پرنہ پاکیزہ مخالیہ جائے ڈائلوگز یعنی آپ کے پائر دیکھیں بہت حسین ہیں انہیں زمین پر مت رکھیے گا مائلے ہو جائیں گے اس کی پرفارمنس بھی اتنی ہی ریڈیکلس تھی جتنی اس کی ہے تو کوپی کرنی تو کسے رجیش کرنے دی کر لے نہیں تو کوپی کرنی اسرانی دی کر محمود دی کر تو جیون دی کر عید مبارک کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سلیم آپ نے کبھی کسی کی کوپی کی ہے انہیں راف کوپی کیتی ہیں یہ پروگرام دا وقت ہو رہا ہے ختم اپنا بہت سارا خیال رکھو عید مناؤ اللہ حافظ